اسلام علیکم دوستو ایک عورت بہت ہی بد کلام تھی وہ مردوں سے کھلی ہوئی بے حیائی کی باتیں کرتی تھی ایک مرتبہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوس فرما رہے تھے تو وہ بھی سامنے آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی کھا لے اس نے کہا جو لکمہ آپ کے موں میں ہے وہی کھاؤں گی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکمہ نکال کر دے دیا جیسے ہی اس نے اپنے موں میں رکھا تو اچانک سے کیا ہوا آئیے جانتے ہیں مروہ بن مقتل ایک سید حسنی کائرہ میں رہتے تھے ان کی آنکھوں میں وقت کے بادشاہ نے سلائی فروا دی تھی جس کے صدمے کی وجہ سے دماغ پک گیا اور فول گیا اس میں بدبو ہو گئی تھی اور آنکھیں بہ گئی تھی اسی وجہ سے وہ نابینہ ہو گئے تھے کچھ عرشے کے بعد آپ کا جانا مدینہ منورہ ہوا روزہ اتحر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال بیان کیا جب وہ سوئے تو خواہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے ان کی آنکھوں کے اوپر اپنا دستیں مبارک رکھا جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو آنکھیں بلکل صحیح سلامت تھی پورے علاقے میں اس بات کی شہرت ہو گئی جب کائرہ واپس ہوئے تو بادشاہ کو بہت گصہ آیا اس نے سمجھا جلادوں نے جھوٹ بولا تھا اس کی آنکھیں فوڑی نہیں گئی جب لوگوں نے بادشاہ کو بتایا کہ مدینہ منورہ تک تو یہ اندھے تھے تو بادشاہ کا گصہ تھنڈا ہوا اور وہ اپنے کیے پر سرمندہ ہوا عجم کے ایک بادشاہ نے ایک تجربے کار طبیب کو حجور کی خدمت میں روانہ کیا کئی سال تک وہ عرب میں رہا لیکن اتنے عرشے میں کوئی بھی شخص اس کے پاس علاج کے لئے نہیں آیا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی کہ مجھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے علاج کے لئے بھیجا گیا ہے لیکن آج تک کسی نے کوئی توجہ نہیں دی کہ جو خدمت میرے سپرد کی گئی تھی میں اسے پورا کرتا حجور نے فرمایا کہ اس جماعت کا ایک طریقہ ہے کہ جب تک بھوک پوری نہیں لگتی وہ کھانا نہیں کھاتے اور بھوک ابھی باقی رہتی ہے اور وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں یہ سن کر طبیب نے کہا تندرستی کا راز یہی ہے پھر اس نے سلام کیا اور چلا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت ہر معاملے میں مثال تھی اور اپنی ریایہ کا ہر طریقے سے خیال رکھتے تھے راستے محفوظ تھے جنائد بن حازیم بن حسن فرماتے ہیں کچھ لوگ امیر المومنین حضرت عمر کے دروازے پر حاضر ہوئے اس میں اصحاب بدر بھی تھے اور قریش کے سردار بھی ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی اصحاب بدر میں سے سحیب خباب امار اور بلال رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی جبکہ ابو سفیان حریص بن حشام اور سحیل بن عمر کو باہر بیٹھنا پڑا یہ سارے صحابی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے یہ رویہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا آج کے دن سے پہلے اتنی ناقدری میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ مکہ کے سرداروں کو باہر بیٹھنا پڑا اور غلاموں کو اندر بلالیا گیا یہ سن کر سحیل بن عمر نے کہا اے سردارانِ قریش میں تمہارے چہرے پر ناراضگی کے آشار دیکھ لیے ہیں اگر ناراض ہونا ہے تو اپنی ناراضگی خود کو دکھاؤ تم لوگوں کو سب کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی میں لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ اسلام میں پیچھے رہ گئے تو اسی لیے اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا تمہیں گرہ گزر رہا ہے خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں وہ تو اپنے درزات میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ اپنی محرومی پر افسوس کرتے رہ جائیں گے پھر کہا اے لوگو یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سفقت اسلام کی وجہ سے آگے بڑھ گئے ہیں اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ تلافی معافی کر سکیں اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے جہاد کا راستہ اللہ تعالی آپ کو شہادت کا رتبہ دے کر درزات بلند فرما دے سوہیل رضی اللہ عنہ اس کے بعد جہاد میں جا کر شہید ہو گئے حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر آنے کی اجازت طلب کی اس وقت آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں اونچی آواز سے گفت گو کر رہی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو یہ سب اٹھ کر پردے کے اندر چھپ گئی اس پر حضور مسکرانے لگے حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کے دندان مبارک کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے حضور نے فرمایا میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھی جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئی حضرت عمر نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ حق دار ہیں کہ یہ سب آپ سے ڈریں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی جان کی دسمنوں تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی عورتوں نے جواب دیا ہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سخت دل اور سخت گیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس بات کو چھوڑو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کسی گجوے سے واپس تشریف لائے تو ایک کالی کلوٹی شیعہ فام باندھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی کہ اگر حجور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت واپس تشریف لے آئے تو میں حجور کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی آپ نے اسے فرمایا اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجالو ورنہ نہیں اس نے دف بجانا سرو کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے آئے لیکن وہ بجاتی رہی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے آئے تو دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہی تھی اس کے بعد ابوبکر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ آئے تب بھی یہ دف بجاتی رہی لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا حضرت صدیسہ رضی اللہ عنہ جو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے خادمہ ہے فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے شیطان بھی ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت مردوں سے کھولی ہوئی بے حیائی کی باتیں کرتی تھی اور بہت ہی بے باک اور بد کلام تھی ایک بار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی سی جگہ پر بیٹھے ہوئے شرید نوش فرما رہے تھے یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا انہیں دیکھو ایسے بیٹھے ہیں جیسے گلام بیٹھتا ہے اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے گلام کھاتا ہے اس کی بات سن کر حجور نے فرمایا کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا پھر اس عورت نے کہا خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے حجور نے فرمایا تو بھی کھا لے اس نے کہا مجھے اپنے ہاتھ سے آتا فرمائے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا جو آپ کے مہوں میں ہے اس میں سے دو حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہوں والے لکمے میں سے اسے دے دیا عورت نے کھا لیا ایک لکمے کی برکت سے اس پر شرم و حیاء غالب آگئی اس کے بعد آخری شانس تک بے حیائی کی کوئی بات نہیں کی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین سممہ آمین دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اسلام علیکم حساب Secondly عورت نے اس سبسکر Parakar یہاں مہنیش آمین تک 2030 نے اس سے پچھے آپ کھام کھام کھا ؟ آپ کو معلوم و بشن خدروب کھرا جو موسیقا موسیقا